اسلام علیکم ویبر ویلکم ٹو مائی ویک چینل آج ہم ڈسکس کریں گے میتاکلور آئی ڈروپس کے بارے میں کہ میتاکلور ہم کون سی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی کنٹرائنڈکیشن کیا ہے یعنی وہ کون سی حالت ہے جس میں میتاکلور آئی ڈروپ استعمال نہیں کر سکتے اور اس کے سائیڈے پہ کیا ہے یہ سارا کچھ جانے اسی ویڈیو میں میتاکلور آئی ڈروپس خصوصی طور پر آنکھوں میں انفیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے بات کریں گے میتاکلور آئی ڈروپ کے اندر جو پارمولا پایا جاتا ہے وہ ہے ڈیکسو میتاسون کلوروپینیل پایا جاتا ہے میتاکلور ایک انٹیبائٹک ہے یہ بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے جو کی انفیکشن کا سبب بنتا ہے اور اس کے علاوہ آنکھوں میں ہونے والی الرجی کو ختم کرتا ہے الرجی کی وجہ سے آنکھ کے ریڈ یعنی سرخ ہو جاتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے میتاکلور آئی ڈروپ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آنکھوں سے بار بار پانی باہر آتا ہو تو اس کنڈیشن میں بھی آپ میتاکلور آئی ڈروپ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آنکھوں میں انفیکشن کی وجہ سے سویلنگ ہو جائے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ میتاکلور آئی ڈروپ کا استعمال کر سکتے ہیں میتاکلور آئی ڈروپ بنیادی طور پر آنکھوں کے انفیکشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے اب بات کریں گے دوسج یعنی طریقہ استعمال میتاکلور آئی ڈروپ دن میں تین مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کریں اب بات کریں گے سائیڈ اپک کے بارے میں تو میتاکلور آئی ڈروپ کی کچھ کامل سائیڈ اپک ہو سکتے ہیں جیسے کہ آئی پین ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ نظر کم ہو سکتا ہے اور اب بات کریں گے کنٹراجی انڈکیشن یعنی وہ کون سی حالت ہے جس میں میتاکلور آئی ڈروپ کا استعمال نہیں کر سکتے ایسے مریض جن کو میتاکلور آئی ڈروپ سے کوئی لرجی ہو تو ایسی کنٹیشن میں آپ میتاکلور آئی ڈروپ کا استعمال نہ کریں